اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں خواجہ آسف پٹ ایڈوکیٹ آپ کا میرے زبان پروگرام عرفان و سیاست کے ساتھ آج تین سبجیکٹس میرے زیر نظر ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلا سبجیکٹ ہے کہ آج عمران حان اور ان کی اہلیہ بوشہ بیوی پر چیل ٹرائل میں ایک سو نوے ملین پاؤنٹ جیسے کرپشن کیس کہا جاتا ہے کہ فرد جرم دونوں پر آئید کر دی گئی ہے اس کے بعد شہد دیکھوں گی اور اس کے بعد سزا سنا دی جائے گی ایک ایسے شخص کو کرپشن کے کیس میں سزا سنا دی جائے گی کہ کرپشن نام سے جتنی نفرت اسے ہے میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص میں بدنوانی سے اس قدر نفرت دیکھی نہیں نہ پڑی اور نہ سنی افسوس کے ساتھ کہانا پڑتا ہے کہ ایک بہادر لیڈر ایک بے غرض لیڈر ایک مرد کلندر جو اس ملک اور اس قوم کا درد لے کر اپنی پورا سائش سندگی چھوڑ کر سیاست کی خاردار وادی میں اتر آیا کہ میں اس ملک اور اس قوم کا کوئی بھنا کر سکتا اور تمام منفی کفتیں اس کے خلاف اکٹھی ہو گئی نہ صرف اندور ملک بلکہ دیرونی طاقتیں بھی اس کے خلاف خم ٹھونگ کر میدان میں آگئی اسے جیل میں ڈال دیا گیا اس پہ کیچڑ دلدل اور گھند کے ٹکرے برسائے گئے لیکن الٹا یہ گھند انہی کے موں پر آ کر گیا جو اس کے دامن کو دالدار کرنا چاہتے تھے اس کے لباس کو پلید کرنا چاہتے تھے وہ خود نہ صرف اپنے لباس پلید کر بیٹھے اپنے نام اور اپنے وجود اور اپنی روح کو بھی غلیز اور پلید کر بیٹھے یہ اور بات ہے کہ جبر کا عالم ہے یہ وہی محول ہے کہ اہل کوفہ دل سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے لیکن ابن زیاد کی وحشت بربریت اور خوف کے تحت گھروں میں دبکے بیٹھے رہے اور واقعہ کربلا پیش آ گیا آل رسول پر جو کچھ گزری وہ تاریخ کا حصہ ہے کربلا ایک استارہ ہے ایک علامت ہے آج بھی سنت خسینی پر عمل کرتے ہوئے عمران حان اپنے لئے میدان کربلا سجائے کھڑا ہے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کوفیوں کی طرح اسے اکیلا میدان میں چھوڑ کر خود اپنے کاموں میں مصروف ہیں یہ یاد رکھیے میں انوی لاؤگرز کو کنٹیم کرتا چلا رہا ہوں جو تھم نیل دیتے چلے آ رہے ہیں کہ عمران حان کے ساتھ ڈیل ہو گئی عمران حان باہر آ رہا ہے عمران حان آ گیا عمران حان آ گیا میں کہتا چلا رہا ہوں کہ عمران حان اور پی ٹی آئی پی برے دن آنے والے ہیں مزید برے دن آنے والے ہیں لیکن یہ برے دن بدل سکتے ہیں اچھے دنوں میں اگر قوم سرہ پائے اختجاج بن کر میدان میں نکھلائے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح آٹھ فیبرری کو عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا دانگری کی گئی جھرلو پھیرا گیا بلڈوز کیا گیا انتہاب کو اس سے تیس گناہ کم پیمانے پر انیس سو ستتر میں دھانگلی کی گئی تھی اور قوم سرہ پائے اختجاج بن کر میدان میں نکلائی تھی اور پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے لیکن قوم نے ثابت کیا کہ دھانگلی کے خلاف اس نے اس حد تک جد و جہد کی کہ دھانگلی اگرچہ کسی نے کم کی تھی لیکن اسے ایک بہت برے انجام سے دوچار ہونا پڑا ایک سو نوے ملین پونڈ کی کرپشن کے مقدمے میں جس کا میں نے ذکر کیا کہ عمران حان اور ان کی اہلیہ پر فرد جرم آیت کر دی گئی ہے اور انہیں جلد سا دے دی جائے گی معاملہ یہ ہی نہیں رکھے گا اگر آپ خاموش رہے اس کے بعد اور بے بنیاد مقدمات میں ملوث کرتی جائے گا دھونوں میاں بیوی کو یا عمران حان کو کم از کم اور اسے زج کرنے کے لیے اسے اندر سے تولنے کے لیے وہ وہ خربے استعمال کیے جائیں گے کہ جن کا آج اگر میں ذکر کروں تو شاید مبالغہ آرائیل محسوس ہو صرف ایک ہی راستہ ہے احتجاج کا راستہ اور اپنے چرائے گے منڈٹ کو واپس لینے کا راستہ یہی راستہ اس ملک اور قوم کی فلاح اور بہتری کے لیے ضروری ہے اور اسی راستے پہ عمران حان کو ان مسئیبتوں سے ہم سب مل کر نجات دلوا سکتے ہیں آسف زرداری سے لے کر نواز شریف شباز شریف اور دوسرے لگڑ بگڑ یہ اندر سے اتنے چھوٹے اتنے خالی اتنے خوالی اتنے خوف میں مبتلا ہیں اپنے کرتو اتنے خوبتوں کے حوالے سے عمران حان سے کہ یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں یاد رکھئے کہ یہ عمران حان کو سلو پائزننگ بھی کر سکتے ہیں یہ عمران حان پر جیل کے اندر سے ہی کوئی حملہ کروا سکتے ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ پر لازم ہے کہ آپ کمر بستہ ہو سوچیں غور کریں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک ایسا لیڈر عطا کیا ہے کہ جو قوموں میں ایسی رحمت اور ایسی برکت آسمان سے کبھی کبھی نازل ہوتی ہے پہچانیے عمران حان کو اور تیار کیجئے اپنے آپ کو اس ملک قوم اور عمران حان کی نچات کے لیے دوسرا سبجیکٹ اگرچہ پرانا ہو چکا ہے لیکن اس پر چند جملے کہے بغیر وہ کچھ بنتی نہیں ہے کل پنجاب اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ تمام منڈیٹ چور کٹھے ہوئے ہوئے تھے تمام ہارے ہوئے شکست خوردہ چہرے وہاں کٹھے ہوئے ہوئے تھے اور عوام نے جن لوگوں کو وڑ دیا تھا ان پر اسمبلی کے دروازے بند تھے اور باہر اختجاج کر رہے تھے اور قوم دیکھ رہی تھی رکشے چند رہی تھی موٹر سیکلیں آ جا رہی تھی گاڑیوں میں لوگ سفر کر رہی تھی اپنے اپنے دفتروں میں مصروف تھے اپنے اپنے کاموں میں مشہور تھے اور ان کے ساتھ وہ مزاق ہوا جسے مزاق کہنا تو ایک طرف ایک غلیز گالی دی گئی انہیں ایک ایسی عورت کو رزیر علیہ مسلط کر دیا گیا پنجاب کے لوگوں پہ کہ جو ساٹھ ستر ہزار ووٹوں سے اپنے بل مقابل سے ہار رہی تھی اور اس کا باپ کیا یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت ہے جائیے جا کے گولمنٹی میں کسی سے پوچھ رہی تھی ہے اسی نوے ہزار لاکھ تک کی مار پڑنی تھی ووٹوں کی اگر خلائی مخلوق جو ہے درمیان میں خائل نہ ہو جاتی اور یہ نتائج نہ پتہ دیتی فارم فورٹی سیون کے حوالے سے اور وہ شخص جو وزیراعظم بننی آئے تھا اس کے موں پر لانت افسردگی شکستگی تیدنی تھی میرا دھیان ان کے چہروں پر تھا کہ عجیب بے شرمی ہے اس عورت کے چہرے پہ جسے وزیراعظم بنایا گیا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ چوری کا منٹ ڈیٹ ہے اسے پتا ہے کہ ان لوگوں سے اسے ووٹ دلوائے گئے ہیں جو خود ہارے ہوئے ہیں اور وہ سبس سوٹ پہن کر بے نظیر کی نکل کرتے ہیں کہاں بے نظیر کہاں تو کہاں ذات کی کون کریر کہاں وہ مقدس رو مقدس ہستی آلہ اور بلند شخصیت بے نظیر سب سے بڑا علمیہ اس نقال کے ساتھ مبستہ ہوتا ہے کہ جس کی وہ نقالی کر رہا ہو اس کی کوئی صفت بھی اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو آسمان پر پیٹھی دیکھتی مخلوق بھی کہہ کے لگا کر ہستی ہے ان پہ اور مجھ جیسے لوگ بھی کبھی ہستے ہیں اور کبھی افسورتہ ہوتے ہیں یہ منظر دیکھ بہت اچھا کیا ہے میں انہیں پی ٹی اے کے ارکان کہوں گا میں انہیں سنی اتحاد کونسل کے ارکان نہیں کہوں گا میں انہیں ازاد ارکان نہیں کہوں گا پی ٹی اے کے ارکان عمران حان کے حمایت یافتہ جیتے ہوئے لوگوں نے اسمبلی سے باہر ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنی متوازی حکومت قائم کر لیا ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے یہ بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے اس متوازی حکومت کو بلکل قائم ہونا چاہیے باقاعدہ طور پر ایک وزیر اعلیٰ چنا جانا چاہیے باقاعدہ طور پر ایک متوازی قبینہ جو ہے وہ وجود میں لائی جانی چاہیے اور اسی طرح مرکز کے اندر بھی یہ دھانز دھاندلی سینہ زوری چوری چکاری سے اگر اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں تو ایز اپ پلٹیکل ورکر میرا یہ مشورہ ہے پی ٹی آئی کے چیتے ہوئے لوگوں کو جو خرائے گئے فارم فارٹی سائیمن کے حوالے سے کہ وہ اپنی متوازی حکومت قائم کر لیں اپنا وزیر اعلیٰ بنائے اپنا اسپیکر بنائے اپنا ڈپٹی اسپیکر بنائے اپنا ایک متوازی حکومت وہ بھی قائم کر لیں ذرا اس طرح آغاز کر کے دیکھیں اور مجھے یقین ہے یہ جو میں کہتا چلا رہا ہوں یہ ڈبا فلم یہ چلنے کی نہیں یہ آشیانہ جو تعمیر کیا گیا ہے یہ تارِ انقبوت سے بھی زیادہ نازک بنیادوں پر کیا گیا ہے ختم ہو جائے گی یہ لیکن ختم کرنی پڑے گی عوام کو جنہوں نے وور دیا ہے اور ان کے ووٹ کی توہین کی گئی ہے انہیں باہر نکلنا ہوگا انہیں بولنا ہوگا نہیں تو نہ اس ملک کی موششت چلے گی نہ اس ملک کی سیاست چلے گی نہ کوئی بہتری کے امکان پیدا ہوں گے نہ یہ ملک بندگلی سے باہر نکلے گا اختیاج کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے اور خموشی گناہ بن جاتی ہے بے عملی گناہ بن جاتی ہے یہ وہ وقت ہے وقت کو پہچاننے کی کوشش کیجئے اٹھئے نکلئے ڈر اور خوف کی چادر پرے پھینک کر میدان عمل میں نکلائیں اس ملک کی ہاتھر اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی ہاتھر اپنی آئندہ نسلوں کی ہاتھر اور مرد دروے شکلندر عمران حان کی ہاتھر نکلئے میدانے میں میدان عمل ہمارا تیسرا موضوع ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کے بارے میں سوال اٹھ رہا ہے بطور وکیل میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور پورے زمانداری کے ساتھ میں آپ کو اسسٹ کرتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو میں کوئی شعور بخشت ہوں نہیں آپ کو اسسٹ کرتا ہوں سمجھنے میں پورے کانسٹیچسنگ کے اندر آرٹیکل ففٹی ون میں قومی اسمبلی کا ذکر ہے کہ قومی اسمبلی ہے کیا قومی اسمبلی اور وہ مشتمل کتنے ممبران پر ہے وہ ممبران کی تعداد کتنے ممبر جو ہیں وہ اکلیشتوں میں سے ہوں گے اور کتنی محسوس نشستوں پر ہوں گے جب یہ تمام مکمل ہو جائیں تو پھر یہ قومی اسمبلی قرار پاتی ہے جس طرح اگر بینچ پانچ ارکان پر مشتمل ہو گا سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا تو اگر دو یا ایک رکن بینچ شامل نہ ہو تو بینچ بینچ نہیں رہتا بینچ کا حلوان نہیں سکتا اسی طرح قومی اسمبلی کا لفظ اس وقت منطبق ہوتا ہے جب اس کے اناثر ترقیبی مکمل ہو جائیں اناثر ترقیبی مکمل نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ صدر مملکت نے وہ سمری یہ کومنٹ دے کر واپس بھی دی ہے کہ چونکہ ابھی محسوس نشستیں نہیں ملی ایک پارٹی کو ان کی کمی ہے لہذا قومی اسمبلی کا اجلاس برائی جانا آئین کی خلاف ورزی ہوگی جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتے اور یہ بلکل درست کہا ہے اور آئین کی کانسٹیٹوشن کی درست تفہیم توجہی اور تعبیر ہے آئین کے آرٹیکل نائٹی ون اس شک دو کو ذرا دیکھ لیں میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا اردو میں انگریزی کی بجائے ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں آئین کے آرٹیکل نائٹی ون کی دفعہ دو کہتی ہے یا کے مطابق یوں ہے صدر اپنی سواب دید سے اب سواب دید کیا ہے اس کی ابزرویشن ہے صدر ہے فادر آف نیشن ہے صدر اپنی سواب دید سے قومی اسمبلی کے ارکان میں سے ایک وزیر آزم مقرر کرے گا جس کے بارے میں اس کا یقین ہوگا کہ وہ اکثریت حاصل کر لے گا یعنی صدر اپنی سواب دید سے اب صدر اپنی سواب دید جب استعمال کرتا ہوگا بطورے ایک اکل مند انسان کے بھی تو کیا جیسے پوری قوم کو پتا ہے کہ اصل جیتی ہوئی پارٹی کون ہے کون سی پارٹی ہے سب کو پتا ہے جسے بھلا چھینا گیا اس کے باوجود بھی مختلف قسم کے عجیب و قریب انتہابی نشانات ملنے کے باوجود عمران ہان کے حیمائی جافتہ لوگ جن میں پی ٹی اے کے منتخب شدہ ارکان کروں گا وہ جیت گئے اب وہ جیتے ہوئے انہیں ان کی نسبت تناسب سے محسوس نشستیں ملنا ہے جب تک محسوس نشستیں نہیں ملتی ایک تو صدر اجلاس نہیں بلوا سکتے کیونکہ قومی اسمبلی ابھی اپنے وجود کی تقبیر کو ہی نہیں پہنچی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اسے کہیں گے حکومت بنانے کے لیے جس کے بارے میں ان کی سواب دید کی سواب دید سواب دید کیا ہے یہ دسکریشنری پار کہ وہ اختیار ہے کہ وہ جس شخص کے بارے میں خیال کریں گے کہ اسے وزیراعظم مقرر کیا جائے تو یہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گا تو وہ کون ہے محسوس نشستیں دے کر دیکھ لیں کہیں شباشی نظر ہی نہیں آگا کہیں زرداری نظر ہی نہیں آگا کہیں یہ باقی لگڑ بگڑ اور وہ موسمی پرندے آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے مرکز میں حکومت کا قیام صرف عمران حان کی حمایث سے جیتے ہوئے لوگوں کے خاتوں کی ہوگا یہ ہے صدر پاکستان کا موقف انہوں نے اعتراض لگا کر جو سمری واپس میں جی ہے وہ بالکل دوس کیا ہے اور اگر انہوں نے کہا جی اجلاس سپیکر نے کہہ دیا جی راجہ پرویز اشریف علی کی خام بلواتے ہیں وہ عبوری ہے اس کی حیثیت عبوری ہے عبوری حیثیت کا سپیکر یہ کام نہیں کر سکتا اگر یہ کام کر بھی لیا تو یہ غیر آئینی ہوگا اور غیر آئینی حسریعہ سے اگر کسی کو وزیر اعظم منتحب کر بھی لیا گیا تو اس کی حیثیت بھی غیر آئینی ہی ہوگی غیر عوامی تو آلیڈی ہے ہی اس لیے ایک دفعہ پیر آخر میں میں قوم سے یہی کہوں گا کہ اٹھیں یہ وقت ہے اختجاج کا یہ وقت ہے ہاتھ پکڑنے کا یہ وقت ہے اتنی سینہ زوری سے باز رکھنے کا اور اگر یہ موقع آپ نے اور ہم نے گوا دیا تو پھر ہمارے ساتھ آپ بہت کچھ کونے والا ہیں پھر بہتری کے سامان اور راستے ختم ہو جائیں گے اٹھئے تاریخ کی نظر آپ کو دیکھ رہی ہے اور وقت آپ کو آواز دے رہا ہے پکار رہا ہے خدا حافظ ملتے ہیں اگلے بھی لاب میں